سامرہی میں بعض ایسے لوگ تھے کہ جن کا ایمان مضبوط ہوا کس کے ذریعے سے متوقع کی توہین کی سازش کے ذریعے سے اور امیسے ایک توہین یہ تھی کہ ایک وزیر نے کہا کہ آپ کیا ان کا احترام کرتے ہیں اس جوان کا ہم جوان تھے اس وقت کیا ان کا احترام کرتے ہیں یہ جب دربار میں آتے ہیں تو یہ پردے ہٹانے کا کیا ان کے لئے ہے چھوڑتے ہیں پردے یہ خود ہٹائیں تو متوقع نے حکم دیا دربانوں کو کہ دروازے کے پاس سے ہٹ جاؤ جب یہ آئیں تو خود پردہ ہٹائیں اب یہاں پہ اس سامرہ میں کہ جو لوگ مل بھی نہیں سکتے بعض دفعہ امام سے وہ جب ملتے تھے خاص ہوتے تھے یاد رکھیں عام آدمی نہیں جا کے مل سکتا جب سے یہ سازش کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ جب امام تشریف لاتے ہیں تو اتنی ہوا چلتی ہے آپ زیاد رکھیں جب اللہ نے مسئلہ اللہ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہوا ادھر چلے کہ ادھر چلے یعنی ایسی ہوا چلتی ہے کہ امام کو پردے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پردہ بلاخر ہٹ جاتا اور امام داخل ہوتے ہیں اور اینن یہی کام ہوتا ہے واپسی میں اب تصور کریں کہ واپسی میں ہوا پھر ایسے چل رہی ہے کہ پردہ ہٹا اور امام گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جب بھی اس نے بلایا یہاں تک کہ سازش کرنے والوں کی سازش ناکام ہوئی اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ واقعاً اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت ہے دشمن نے ارادہ کیا بیزتی کرنے کا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے امر کیا ہوا کو اور ہوا نے اس امام کے احترام کو بتایا اور اس کے ذریعے سے اس ظالم کے فرون کے دربار میں امامت کو پہچاننے والوں کی پہچان میں اور معرفت میں اضافہ ہوا لیکن کہ سب کے سب ایمان لائے کچھ ایمان لائے اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں جو اتنی بڑی تعداد ہے اسی طریقے سے لوگ تدریجہ آئمہ علیہ السلام کی امامت کو مانتے چلے گئے مانتے چلے گئے اور آج بھی مان رہے ہیں لہٰذا ہم سب کو بھی توصل کرنا چاہیے لیکن ہاں اس نیت سے نہیں کہ ضرور ہوگا دعا کرنی چاہیے لیکن اس نیت سے نہیں کہ ضرور قبول ہوگی بلکہ اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں دعا قبول آج ہوگی یا قل ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو اس کی ہمیں جزا ملے گی اور یہی حال ہے توصل کا کہ ہم توصل کریں ان سے ڈائریکٹ مانگیں اگر ہو گئی دعا قبول اگر توصل ہو گیا قبول اگر مشکل حل ہو گئی تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں ہوئی تو امام سے بات کرنے کا اور توصل کرنے کا اور ان کے فضائل پر یقین رکھنے کا ہمیں وہ ثواب ملے گا کہ جو ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں مل سکتا تھا سلوات پنے بر محمد و آل محمد حج سے باپسی پہ ایک دفعہ امام تشریف لا رہے تھے اور ایک حاجی رو رہا تھا کیونکہ اس کا جانور مر گیا تھا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے سارے حاجی تو نہیں ہوتے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں وہیں بہت کچھ امام کے چاہنے والے بھی تھے انہوں نے کہا کہ مولا اس کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اب اگر مولا فرماتے کہ نہ مثلا ایک واقعہ آپ کو بتائیں خود ہم محمد علی قلعہ اللہ رحمت کرے باکسر ان کی آپ کو تصویریں مل جائیں گی ماتم کرتے ہوئے بھی اور نجف اس اوری معذرت مشہد کی بھی آپ لے جا کے دیکھیں کہ محمد علی قلعہ ایک دفعہ ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور ساتھ ہی آپ کو تصویر مل جائے گی آغای قزوینی کے ساتھ جو اس وقت نجف میں نماز پڑھاتے ہیں وہ آیت اللہ قزوینی کے جن کی تصویر ہے آغای سستانی کے اعلان جہاد کے بعد اسلاح اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایک زمانے میں امریکہ میں تھے تو محمد علی قلعہ ان کے پاس بھی گیا تھا پھر جب اس کو پارکنسن بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ مشہد بھی آیا تھا اور اتفاق سے جب وہ مشہد آیا تھا اور اس نے زیارت کی تھی اور ہمیں پتا چلا تھا وہ آیا ہے لیکن اب کہاں ہیں کچھ نہیں پتا تو ہم بھی اس دن مشہد میں تھے اگلے تھے نہیں یا اس دن اور اب یقین جانے ہیں بار بار توصل کر رہے تھے کہ اس کا پارکنسن صحیح ہو جائے لیکن ہوا صحیح نہیں ہوا اللہ کی مسئلہ ہے نہیں ہوا صحیح تو یہی حال ہے دعا کا اور بعض دفعہ دشمن یہی کہیں گے کہ وہ بھی تو کیا تھا نہیں ہوا تو آیت اللہ آغای قرائتی آغای محسن قرائتی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ میں تھا تو ایک مطبعہ آیا اور آنے کے بعد کہا تم لوگ کیا توصل کرتے ہو اور اس کے بعد میری جیب میں جب پین لگا تھا اس کو ایسے کر کے نکالا اور اس کو زمین پہ پھیکا اور پھیکنے کے بعد کہتا ہے کہو کہ یا علی یہ پین مجھے اٹھا دے اور بعد میں حسن لگا نہیں اٹھایا تو انہوں نے پین ہاتھ سے لیا اور نیچے ڈالا کہو یا اللہ مجھے پین اٹھا دے کو کو نہیں اٹھایا نا تو کیا نتیجہ نکلا اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کر سکتا تو دعا بھی قبول ہوتی اللہ سبحانہ و تعالی کی مسئلہ ہے حتی انبیاء کی بھی دیر میں قبول ہوتی انبیاء بھی فانسیوں پہ چڑھ رہے ہیں انبیاء کو بھی قتل کیا گیا ہے انبیاء کے بھی سرطن سے جزہ ہوئے ہیں اور بظاہر انبیاء بھی جنگ کو ہارے ہیں اشرف الانبیاء احد کو بظاہر ہارے کس کی وجہ سے منافقوں کی وجہ سے تاب امام نے اس شخص کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بعض دفعہ روایتوں میں خود امام علی نقی کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے دعا کی اسی طرح اور موجزات ایمہ میں بھی ہے کہ دو رکعت نماز پڑی لیکن اس واقعے میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بینی اسرائیل کی گائے سے زیادہ میری حیثیت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کیا مرد بینی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم کیا تھا کہ گائے کو زبا کرو اسی پر سور بخرا کا نام ہے اور اس کا ایک گوش کا ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو مارو مردہ زندہ ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا بینی اسرائیل کی گائے سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں میری حیثیت ہے اپنے اصحاب کے درمیان جملہ کہا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور اس سباری پر حاجی کے پاؤں مارا اور کہا قم بے اذن اللہ اور وہ سباری زندہ ہوئی اور اس کے بعد جو صاحب سباری تھا جس کی تھی اس نے امام کی امامت کو قبول کیا پھر میں عرض کروں کہ ہر دفعہ کوئی نہیں قبول کرتا لیکن اس نے قبول کیا سلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد